اس سبق کے اختتام پر مولمات اسابی نظام یعنی نروس سسٹم کے حصوں کے نام اور کام جان سکیں گی اور سیکھے گئے تصور کو بچوں تک پہنچا سکیں گے جیسے کہ ہم سیکھ چکے ہیں ہمارے جسم کے کچھ مرکزی نظام ہوتے ہیں ان میں سے ایک نظام ہمارا نروس سسٹم ہے نروس سسٹم کے ذریعے ہمارا دماغ جسم کے مختلف حصوں کو ہدایت پہنچاتا ہے جن کی وجہ سے ہم حرکت کر سکتے ہیں یہ جسم کے حصوں سے دماغ تک پیغامات بھی پہنچاتا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی ہوا سے خمسہ استعمال کر سکتے ہیں نروس سسٹم کے تین حصے ہیں دماغ یعنی برین ارام مغز یعنی سپائنل کورٹ اور آساب یعنی نروز سب سے پہلے برین کے بارے میں سیکھتے ہیں برین ہمارے جسم کا کنٹرول سینٹر ہے جو جسم کے سارے حرکات کو کنٹرول اور کورڈنیٹ کرتا ہے اس کے تین مرکزی حصے ہوتے ہیں سریبرم سربیلم اور میڈولا ان حصوں کے بارے میں جاننے کیلئے ان پر کلک کریں سریبرم سریبرم ہمارے دماغ کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے یہ ہمیں سوچنے اور چیزوں کو یاد رکھنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ سریبرم ہماری حصی آواز یعنی سنسری آرگنز جیسے آنکھ کان ناک وغیرہ سے رابطہ کرتا ہے ان سنسری آرگنز سے رابطہ رکھ کے سریبرم ہمارے ارادی آمال یعنی والنٹری ایکشنز کو کنٹرول کرتا ہے والنٹری ایکشنز وہ آمال ہیں جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں مثلا دوڑنا کھانا بکانا اور کتاب پڑھنا سریبرم برین کے نیچے کی طرف پایا جاتا ہے اور یہ سریبرم کے مقابلے میں کافی چھوٹا ہوتا ہے یہ ہمارے سنسری آرگنز سپائنل کورڈ اور برین کے دوسرے حصوں سے معلومات حاصل کرتا ہے اور پورے جسم کے افعال اور حرکات کو کوڈنیٹ کرتا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے ہمارے دل کی دھڑکن کیسے کنٹرول ہوتی ہے کیا ہم اس کو اپنی مرضی سے روک سکتے ہیں میڈولا ہمارے ان غیر ارادی عمال یعنی ان والنٹری ایکشنز کو کنٹرول کرتا ہے جن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے جیسے دل کا دھڑکنا سانس لینا اور کھاسنا یہ بات درست ہے کہ ہم اپنی مرضی سے سانس لے سکتے ہیں اور کھاس سکتے ہیں لیکن ان ایکشنز پر ہمارا کمل کنٹرول نہیں ہے ہم اپنی مرضی سے زیادہ دیر تک سانس نہیں روک سکتے اور نہ ہی کھاس ہی روک سکتے ہیں اس لیے انہیں ان والنٹری ایکشنز کہتے ہیں حرام مغز یعنی سپائنل کورڈ رسی نمہ ہوتی ہے اور ہماری ریڈ کی ہڈی میں محفوظ ہوتی ہے میڈولہ سے پیغام جسم کے مختلف حصوں تک سپائنل کورڈ کے ذریعے جاتا ہے سپائنل کورڈ ہمارے کچھ لا شعوری افعال یعنی ریفلیکس ایکشنز کو بھی کنٹرول کرتا ہے ریفلیکس ایکشنز کی طرف ہم پھر سے لوٹیں گے آئیں اب نرفز کے بارے میں پڑھیں گے نرفز سپائنل کورڈ سے جسم کے مختلف حصوں تک جاتی ہیں اور پیغامات کو سپائنل کورڈ سے ان حصوں تک پہنچاتی ہیں جہاں سپائنل کورڈ خود نہیں جاتا اسی طرح وہ جسم کے حصوں سے سپائنل کورڈ تک واپس پیغامات پہنچاتی ہیں نرفز ازبی خلیوں یعنی نرف سیلز یا نیورون سے بنتے ہیں آسابی خلیوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں ہرکی آساب یعنی موٹر نرفز برین اور سپائنل کورڈ سے ہدایات جسم کے حصوں تک پہنچاتی ہیں حصی اصاب جسم کے مختلف حصوں سے پیغامات لے کر برین تک پہنچاتی ہیں کنیکٹنگ نرفز سنسری اور موٹر نرفز کو کنیکٹ کرتی ہیں ہم سیکھ چکے ہیں کہ موٹر نرفز کے ذریعے دماغ سے جسم تک کس طرح پیغام جاتے ہیں تو پھر جسم سے دماغ تک پیغام کب جاتے ہیں کسی چیز کو ہاتھ لگانے پر کیسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تھنڈی ہے یا گرم یا سخت ہے یا نرم ہماری جلد محسوس کر کے یہ تمام پیغامات دماغ کو بیجتی ہے اور پھر دماغ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ چیز تھنڈی ہے یا یہ چیز گرم ہے اگر آپ آنکھ بند کر کے بھی برف کو ہاتھ لگائیں گی تو آپ کو فوراں پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کسی تھنڈی چیز کو ہاتھ لگایا ہے کیونکہ آپ کے ہاتھ کی جلد سنسری نرس کے ذریعے دماغ کو پیغام بیجتی ہے کبھی کبار ہم برین کو استعمال کیے بغیر بھی کچھ حرکات کر سکتے ہیں یہ لا شعوری افعال یعنی ریفلیکس ایکشنز کہلاتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کا ہاتھ کسی کھولتے ہوئے پتیلے پر لگ جائے آپ اسے فوراں واپس کھینچ لیں گے اس طرح کی صورتحال میں اتنا وقت نہیں ہے کہ پہلے ہم چھویں پھر سنسری نرس برین تک پیغام پہنچائیں پھر برین کو اندازہ ہو کہ ہاتھ چل رہا ہے اور پھر وہ ہاتھ کو ہلنے کا پیغام دے اتنے ٹائم میں تو ہاتھ چل ہی جائے گا ایرسے صورتحال میں پہلے آپ کی سنسری نرس پتیلے کی گرمائش محسوس کر کے سگنل تو بیجتی ہیں لیکن جس سے پہلے کہ وہ سگنل برین تک پہنچے اسے سپائنل کارٹ پکڑ لیتی ہے اور یہی واپس اشارہ بیجتی ہے موٹر نرس کے ذریعے کہ ہاتھ کو فوراں سے ہلا دیا جائے آپ نے انگریزی کی اتحابت سنی تو ہوگی پریکٹس میکس پرفیکٹ یعنی کہ کسی کام کو بار بار کرنے سے اس میں بہتری آتی ہے یہ کیوں ہوتا ہے دراصل شروع میں انسانی دماغ ایک خالی سلیٹ کی طرح ہوتا ہے لیکن جب ہمیں کام بار بار کرتے ہیں ہمارے برین میں نیورانز کے راستے بن جاتے ہیں اور پھر ہمیں وہی کام کرنے کے لیے کم وقت چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارا برین وہ راستہ سیٹ چکا ہے اس کو آپ ایک حصال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں برف کے پہاڑ پر ایک راستے میں پہلی بار چلنا مشکل ہوتا ہے لیکن جتنا زیادہ وہ راستہ استعمال ہوگا اس پر چلنا اتنا ہی آسان ہوتا جائے گا اور پھر اس راستے پر انسان تیزی سے چل سکیں گے موسیقا 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 بورٹ پر نروس سسٹم کا ڈائیگرام لگا دیں اور بچوں کو سمجھائیں کہ ''برین'' جسم کا کنٹرول سنٹر ہے یہ جسم کی حصوں کو کنٹرول کرتا ہے اور ہماری پانچوں ہوا سے معلومات پھی برین تک پہنچاتا ہے آپ بچوں کو اس کی کئی مثالیں دے سکتی ہیں جیسے کہ آنکھوں میں روشنی، کان میں آواز اور جلد پر کسی چیز کا احساس ہمیں تب ہوتا ہے جب یہ ساری معلومات برین تک پہنچتی ہیں دیکھئے بلو والی نروز، ہرکی اصاب یا موٹر نروز کہلاتی ہیں کیونکہ یہ برین سے جسم تک جاتی ہیں اور موٹر کی طرح جسم کی حصوں کو چلاتی ہیں اگر آپ نے کلاس میں ہینڈ ریز کرنا ہو تو یہ آرڈر برین موٹر نروز کے ذریعے آپ کے بازو اور ہاتھ تک پہنچائے گا اور پھر آپ ہاتھ ریز کر سکیں گے ریڈ والی نروز دوسری طرف جا رہی ہیں یہ حصی اصاب یعنی سنسری نروز کہلاتی ہیں کیونکہ یہ چیزیں محسوس کرتی ہیں اور برین کو پیغامات پہنچاتی ہیں اگر آپ کو کوئی تعلیم آرے تو یہ احساس سنسری نروز بازو سے برین تک لے کر جاتی ہیں اور پھر ہمیں تعلیم احسوس ہوتی ہے اسی طرح آواز کان میں جانے کے بعد سنسری نروز کے ذریعے برین تک پہنچتی ہے اور پھر ہمیں آواز سنائی دیتی ہے کوئی اور اس قسم کی اگزامپل دے سکتا ہے جب ہم کوئی چیز کھاپے ہیں تو سبان سے سنسری نروز برین تک فالیمات پہنچاتی ہیں پھر ہمیں اس چیز کا سائیکہ معلوم ہوتا ہے بچوں کو گروپز میں تقسیم کریں اور ہر گروپ میں ایک کو برین بنا دیں ایک کو ہاتھ، ایک کو ریڈ کی ہڈی ایک کو موٹر نرڈ اور ایک کو سنسری نروز ہر بچے کو ایک نیم ٹیک پہنا دیں پاکہ باقی بچوں کو پتہ چل جائے کہ وہ کون ہیں ممکن ہو تو نیم ٹیکس کو کلرکوٹ کرتے ہیں بچوں کو مصفت انداز میں سرگرنے کے دوران گائی کریں اب میں تین قسم کی صورتحال بورٹ پر لکھوں گی آپ لوگوں کو سوچنا ہے کہ ہر صورتحال میں نروز سسٹم کے آزا کیا کیا کام کریں گے اور مجھے ایکٹ کر کے دکھانا ہے اگر کوئی کچھ غلط کر رہا ہے تو ان سے سوالات کر کے انہیں صحیح جواب کی طرف دے جائے فون کی طرف ہاتھ بڑھاؤ وہ ان سے پیغام مل رہے کہ فون کی طرف ہاتھ بڑھاؤ ہیلو زبردست کلاپنگ ہو جائے بچوں کو سمجھائیں کہ سپائنل کورڈ ہمارے جسم کے ریفلیکس ایکشنز کو کنٹرول کرتا ہے ریفلیکس ایکشنز کے تصدر آپ کو اچھ ایزامپلز کے ذریعے سمجھا سکتے ہیں ریفلیکس ایکشنز ہمارے جسم کے وہ ایکشنز ہوتے ہیں جو ہمارے سوچے بغیر خود بخود ہی ہو جاتے ہیں نی جرک ایک ریفلیکس ایکشن ہے نی جرک بچوں کو کر کے دکھائیں کسی ایک بچے سے کہیں کہ وہ اپنی سیزی ٹانگ کو اُلٹی ٹانگ کی اوپر پروس کر دیں اور خیال رکھیں کہ سیزی ٹانگ زمین سے تچ نہ ہوئیں پھر آپ کسی چھوٹے ہٹوڑے یا اپنی مدلی سے بچے کے نیگ ٹیپ کو جنٹلی ٹیپ کریں بچے کا گھٹنا خود پا خود چھٹکا کھایا خیال رکھیں کہ بچے کے گھٹنے پر آرام سے ٹیپ کریں تاکہ اسے چھوٹ نہ لگ جائیں بچوں کو سمجھائیں کہ یہ ایک ریپلیکس ایکشن ہے جو دماغ کے کنٹرول کیے وغیر خود بخود ہو جاتا ہے اگر ریپلیکس ایکشن کو دماغ نہیں کنٹرول کرتا تو پھر یہ کیسے ہو جاتے ہیں گھٹنے پر کچھ لگنے کی معلومات برین سے پہلے سپائنل کوڈ تک جاتی ہے اور سپائنل کوڈ ہی موٹر نروز کی ذریعے گھٹنے کو جھٹکا کھانے کا آرڈر دیتا ہے اس لیے یہ ریپلیکس ایکشن ہمارے برین کے سوچے بغیر ہو جاتا ہے گرم برطن سے فورا ہاتھ اٹھانا بھی ایک ریپلیکس ایکشن ہے آپ بچوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ اگر ہم گرم برطن کو غلطی سے ہاتھ لگا لیں تو اس سے پہلے کہ انگلی جلے ہم فورا ہاتھ واپس اٹھا لیتے ہیں ہاتھ سے سپائنل کوڈ تک گرمائش کی معلومات پہنچتی ہیں اور سپائنل کوڈ ہاتھ کو واپس اٹھانے کا آرڈر دیتا ہے گرین تک معلومات اس کے بعد پہنچتی ہیں اور ہمیں گرمائش کا احساس ہوتا ہے آپ بچوں کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جسم کے حصوں اور سپائنل کوڈ اور گرین کے دنیاں معلومات آنے اور جانے میں صرف چند ملی سکنس کرتے ہیں ملی سکتے ہیں